سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا مولوی ایک چھوڑا ہے انہوں نے بچوں گڑا بعض متعصب انید لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ تحقیقی جواب کو سننا گوارا نہیں کرتے بلکہ اس کو ٹالمٹول سے کام لیتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے اور اس پر فبدیاں کستے ہیں ہنستے ہیں مزاک اڑاتے ہیں کام تسی بھی ہوئی پایا ہے تو ان کا علاج ہی ہوتا ہے کہ ان کو پھر الزامی جواب سے چپ کرویا جائے تو اب میں مرزا کو الزامی جواب دینے لگا ہوں اب مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے میں تو انہوں کا آر تک پچھا کے آنگا منجی ٹھوک دیں گا تو اٹی میں بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ حافظ اللہ یا تو یہ ہے کہ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشو المحجوب کی عبارت کے حوالے سے بونگیاں جو جواب میں دینے لگا ہوں یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیر کرے بکواس پانکارک کتیاں اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخی رسول ہیں اوہ یا چھڑ دے ہو پای کھاڑی لگ رہا ہو اگی چلو یا پھر کامل کا اپنی زبان جو ہے وہ کشو المحجوب کے بارے میں بندھ رکھے ایک گدے کے اوپر کالی اور سفید لکینیں پھیر کے زیبرہ نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک ہے جی تو تم اپنی جو ہے وہ گدوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پر کالی اور سفید لکینیں پھیرتے ہو بخاری مسلم کی شرم کرو اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کہیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے اور ہم اس پہ کوئی غصہ نہیں کھائیں گے ہم صرف آپ کو ارز کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور صحیح مسلم میں کیا گستاخی وزرہ گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو رلیٹ کر رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر بڑھ گی تو آپ نے فوراں ہٹا لی جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراں ہٹا لو نبیل اسلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے اپنی بیوی کے ساتھ اس دوائی تعلق قائم کیا پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا تو بالکل یہ ایک نورمل بات ہے جو نبیل اسلام نے کی ہے اس کو وہ اس سے لیٹ کر رہا ہے جو کشن مجوب میں لکھے کہ جی وہ زید ابن حرسہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حرسہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں شادی تو ہوئی لیکن وہ اس ورح سے نہیں ہوئی وہ صورت العذاب میں آئے اللہ تعالی نے یہ رسم توڑنی تھی کہ مو بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے کاش ان لوگوں نے قرآن و دیس ٹوٹیلٹی میں پڑا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا ٹوٹیلٹی میں پڑا ہوتا